باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ میں بھی رہے مکہ میں بھی رہے اور کوفہ میں بھی انہوں نے علم حاصل کیا تو جب وہ مدینہ منورہ سے واپس جو ہے کوفہ پہنچے تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ حضرت آپ جو مدینہ منورہ میں گئے کیونکہ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی عمر جو ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے تیرہ سال زیادہ بڑی ہے آپ تیرہ سال جو ہے وہ امام مالک سے زیادہ بڑے ہیں تو امام ابو حنیفہ اللہ تعالی سے پوچھنے والے پوچھا کہ حضرت وہ مدینہ منورہ میں آپ وہاں کے نوجوانوں سے ملاقات آپ کوئی وہاں کے لڑکوں سے ملاقات ہوئی تو کسی لڑکے کے بارے میں آپ کا کوئی نیک گمان ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں مدینہ منورہ کے لڑکوں کے نوجوانوں کو ملا ہوں اگر وہاں ان لڑکوں میں سے کوئی بہت بلندی کے مقام پہ پہنچے گا تو ایک لڑکہ جس کا نام مالک ہے وہ پہنچے گا مالک بن انس وہ لڑکہ بلندی کے مقام پہ پہنچے گا جیسے اس کے اندر متانت علم میں نے دیکھی ہے یہ بات پر اور ظاہر ہے کہ پھر وہی ہوا کہ وہ اللہ تبارک وطالعہ نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کو بلندی عطا فرمائیں اور مزید فرمایا امام عظم ابو حنیفہ اللہ تعالی نے کہ مدینہ کے اندر علوم بکھرے ہوئے ہیں مدینہ میں علوم نبوت بکھرے ہوئے ہیں اگر ان ساری علوم کو کوئی اکٹھا کرے گا تو وہی نوجوان جو ہے وہ مجھے امید ہے کہ وہی نوجوان ان علوم نبوت کو اکٹھا کرے گا اور اس کا نام مالک ہے ظاہر ہے کہ آپ کی یہ بشارت جو ہے بالکل درست ثابت ہوئی آپ نے جو ہے ان کے ماتھے کے اندر متانت علم دیکھ لی تھی اور امام مالک اپنے مقام پر پہنچے تو ابن غالم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات امام مالک رحمت اللہ علیہ سے نقل کی جب وہ امام بن گئے میں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے وقت میں آپ کے بارے میں یہ بات کی تھی کہ آپ کے بچپن کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ جو ہے علوم نبوت جو مدینہ منورہ کے اگر کوئی جمع کرے گا تو یہ نوجوان کرے گا تو آپ کے بارے بھی یہ بات کہی اور فرمایا کہ یہ نوجوان اگر بلندی پہ اگر کوئی نوجوان پہنچا تو مالک پہنچے گا یہ بات کہی تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو واقعی بہت سوجبوج والے آدمی تھے یعنی بڑے زیرک تھے ذہین تھے بڑے سوجبوج والے آدمی تھے ظاہر ہے کہ وہ ماتھے میں علوم نبوت کا اثر دیکھ لیا اور فرما دیا کہ یہ بچہ جو بلندی کے مقام کو پکڑے گا فرمایا بڑے سوجبوج والے آدمی تھے اور اس کے بعد فرمایا کہ کاش کاش وہ کوفہ کے بجائے مدینہ منورہ ان کا وہ مرکز علم ہوتا اور مدینہ منورہ کے اندر جو ہے بیٹھ کے وہ اپنی فقہ کی بنیاد قائم کرتے تو ذہین قسم ہے ذہین نصیب سبحان اللہ ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ اس کی برکات اپنی جگہ پر ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر یہ علمیت اور معرفت کی بنیادے بھی اگر یہ فقہ کی قائم ہو جاتی تو پورے عالم کے اندر جو ہے وہ اس کی شان ہی الگ ہوتی تو پھر ایک امام عظم ابو حنیفہ ہی ہوتا پورے عالم پھر یہ چار فقہ نہ بنتی وہ امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ یہ جو ہے انہی کی فقہ پورے عالم کے اندر جو راج کرتی لیکن ظاہر ہے کہ آپ کوفہ کے اندر تھے اور کوفہ وہ اس وقت علم کا اور معرفت کا مرکز بن چکا تھا کیونکہ عبداللہ بن محسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے حضرت علی مرزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علم کے جو ہے وہ جو روشن مینار تھے ان کی وسلم پھر صحابہ اکرام کی جو بے شمار صحابہ اکرام کی وہاں پہنچی کیونکہ ظاہر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرکز کے خلافت جو ہے وہ کوفہ کو مقرر کر دیا تھا پھر وہاں علوم و معرفت کی جو بہاریں آئیں تو اللہ کی حکمت تھی کہ امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ علی نے پھر وہاں سے شاہب اسے قصب علم کیا اور قصب علم کر کے جو آگے جو علوم پھیلے ہیں تو کبار تعبین جو ہے وہ آپ کے اسازہ بنے اور ان سے علم آگے پھیلتا رہا اور بہت سے صحابہ کا آپ نے دیدار زیارت کی جس سے آپ خود تعبی کے مقام کے اوپر فائز ہوئے تو اس لئے امام مالی رحمت اللہ فرمایا کہ مدینہ میں اگر ان کی فقہ کی بنیاد ہوتی تو کیا ہی بات تھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فقہ اسلام ہے کہ جنہوں نے علوم نبوت کو جو کس انداز سے امت کے اندر پھیل آیا اس لئے فقہ حنفی بنی فقہ مالکی بنی فقہ شافی بنی فقہ حملی بنی یہ فقہ اس فقہ کی علوم کے ذریعے سے تو آپ قرآن و حدیث پر عمل کرنا آپ کے لئے آسان ہو جاتا ہے اگر یہ فقہ کو آپ اپنی زندگی سے نکال دیں تو آپ ایک قدم بھی چل نہیں پائیں گے آپ کسی عبادت کے اندر داخل نہیں ہو پائیں گے جو ہے کہ یہ فقہ جو ہے وہ بنیاد ہے کہ جس سے استمباد کر کے وہ مسائل کوئی جو منصوص نہیں تھے قرآن حدیث کے اندر سراطا وہ مسائل کا بھی حال فقہ نے جو ہے وہ اجبائی امت اور قیاس شریع کے ذریعے سے بھی استمباد کر کے امت کے سامنے رکھا تو امت کی زندگی جو ہے شب روز کی آسان ہو گئی اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان فقہ اسلام ان کو جو ہے کروٹ کروٹ جو ہے جنتی عطا فرمائے خاص طور پر امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ جنہوں نے فقہ اسلام کی بنیاد رکھی پھر آگے یہ فقہ کے سارے دروازے کھلتے چلے گئے کہ امام مالک پیدا ہو رہے ہیں کہ امام شافی پیدا ہو رہے ہیں کہ امام ابن حنبل پیدا ہو رہے ہیں پھر یہ فقہ اسلام جو ہے ان کی چار فقہ جو مشہور ہوئیں اور پوری دنیا کے اندر جائے دین اسلام کا پرچم لہرائے گیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے امام عظم جیسی یہ فقی کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور یہ ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق ہو آمین یا رب العالمین